اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج نو مئی دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے احتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے افغانستان کی حوالے سے بات کرنی ہے اور کچھ اسرائیل اور فلسطین کی حوالے سے بات کرنی ہے سب سے پہلے افغانستان کی بات کرتے ہیں جہاں قیامت کا منظر ہے جہاں معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ خیلا جا رہا ہے جہاں افغانستان کی بقاعدہ نسل کشی کی جا رہی ہے اور معصوم بچوں کی جان لی جا رہی ہے اور اس سب کا الزام افغان تالیبان پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کل تو اگر افغان تالیبان افغان حکومت پر قابض آ جاتے ہیں اور وہ حکمران بن جاتے ہیں تو لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں وہ زیادہ دیر نہ چل سکیں لوگ ان کا بائیکٹ کر دیں لہذا اس نفرت کو پروان چڑھانے کے لیے اس وقت خون کی ہولی خیلی جا رہی ہے افغانستان کے اندر کیونکہ اشرف گنی اور امریکن فوج بری طرح ناکام ہو چکے ہیں افغان فورسز اور نیٹو فورسز امریکن فورسز بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اگر کامیاب ہوتے تو نکلتے کیوں کامیاب ہوتے تو بیس سال ہی کیوں لگاتے افغانستان کے اندر تو بری طرح ناکام ہو چکی ہیں اب وہ افغان تالیبان کو بدنام بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور افغانستان کے اندر تباہی بھی مچا رہے ہیں نوبت یہاں تاک آ گئی ہے کہ پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں جی ہاں پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں اب اشرف گنی مودی اور امریکہ کو گصہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغان بورڈر پر بار کیوں لگائی ہے پاکستان نے افغان بورڈر پر بار کیوں لگائی ہے اب ان کا پلان کیا تھا اب جو اس وقت آپ کو پتہ ہے حلمت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ کابل کے اندر ہو رہا ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں لیکن اس وجہ سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں لوگ ہجرت کر کے ان علاقوں کی طرف موو کر رہے ہیں جہاں پر انہیں کچھ امن نظر آتا ہے اب افغان حکومت کا یہ پلان تھا کہ جس طرح سے جب سوویت یونین کے خلاف جنگ ہوئی تھی تو چالیس لاکھ سے زیادہ افغان بشندے پاکستان کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور پاکستان پر ہم نے انہیں مسلط کر دیا تھا اور پاکستان نے جو اس کے نتائج بھگتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہوا ہے جو پاکستانیوں نے چالیس سال تک ان کو پالا ہے جتنی مشکل سے اب بھی ان کا پلان یہ تھا کہ اس کے نتائج اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ پاکستان پر ڈالے جائیں اور ایک بڑی آبادی ہجرت کر کے پاکستان پہنچ جائیں لیکن ظاہر ہے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں جو ادارے ہیں وہ دور اندیش ہیں انہیں پتا تھا کہ امریکن فوج نے بھاگنا ہے اور پھر افغانستان کے اندر کشیدگی ہونی ہے افغانستان کا امن خراب ہونا ہے اور لوگوں نے ہجرت پر مجبور ہو جانا ہے تو اس سے پہلے ہی پاکستان نے ڈیورنڈ لائن پر یعنی جو پاکستان اور افغان کا بورڈر ہے اس پر بار لگانا شروع کر دی تھی لہٰذا بار جب لگنا شروع ہوئی تو ہندوستان، امریکہ اور افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے شرپسند اناسے کی نیندیں حرام ہو گئی کہ اب تو کوئی ٹیررسٹ ادھر سے پاکستان نہیں آ سکے گا اور نہ ہی ہمارا کوئی کارندہ ہمارا کوئی جاسوس افغان بورڈر کو پار کر کے افغانستان کے اندر داقل ہو سکے گا لہٰذا وہی خناس مٹانے کے لیے وہی بگز نکالنے کے لیے اس وقت باجوڑی جنسی میں یعنی باجوڑ کے اندر جو پاک افغان بورڈر ہے پاک افغان بورڈری ہے وہاں سے پاک آرمی پر حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں اس ہفتے کے دوران ان حملوں میں تیزی آیا جس کے نتیجے میں ایف سی کے ایلکار اور پاک آرمی کے جو ایلکار ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن اب ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کابل کے اندر ایک ہائی سکول کے باہر دھماکہ ہوا ہے یہ سکول بچیوں کا تھا بچی اور بچیوں کا مشترکہ سکول تھا یعنی اس میں دو سے تین شفٹیں چلتی تھی فرس ٹائم بچی پڑھنے کے لیے آتے تھے پھر دوپیر کو بچیوں پڑھنے کے لیے آتی تھی اور پھر شام کو بچے یعنی تین شفٹوں پر یہ ایک سکول چلتا تھا جب بچیوں کی شفٹ تھی تو اس کے بعد دھماکہ کیا گیا پہلے ایک کار بام دھماکہ ہوا اور اس کے بعد مارٹر فائر کیے گئے ابھی تک کی جو اطلاعات ہے پچپن افراد مارے جا چکے ہیں جن میں زیادہ تار طالبات کی ہیں بچیوں کی ہیں سٹوڈنٹس کی ہیں جو شہید ہوئی ہیں اور ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں کابل کے اندر کوراں مچا ہوا ہے ایمجنسی نافذ ہے کئی دنوں سے کابل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کر دی گئی اب جیسے ہی یہ دھماکہ ہو گیا اتنا افسوسناک واقعہ پیش آ گیا کیونکہ ہم تو جانتی ہیں نا ہم نے تو سہا ہے جو پشاور کے اندر آرمی پبلک سکول کے اندر ہوا معصوم بچے مارے گئے کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں اس تکلیف کا اندازہ ہے اسی وقت الزام لگایا گیا افغان تالیبان پر اسی وقت اشرف گنی نے کہا یہ تالیبان کے علاوہ کوئی کاری نہیں سکتا یہ کیا ہی تالیبان نہیں ہے تالیبان درندے ہیں خودکش ہیں بھیڑیے ہیں الزامات لگائے گئے لیکن تالیبان کی جانب سے اس کی تردید آ گئی تالیبان نے اس حملے کی مضمت کر دی تالیبان نے کہا ہم اتنے سفاق نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہی مستقبل کو نشانہ بنائیں اور پھر جو ہم حملہ کرتے ہیں ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اب یہاں ذرا ایک پوائنٹ سمجھئے گا کندھار کی ائرپورٹ پر ائر بیسٹ پر حملہ ہوا تالیبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی نعمت راوان تلو نیوز کا سابق اینکر مارا گیا تالیبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا کابل کے سکول میں تالیبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی تالیبان نے کہا ہم نے یہ نہیں کیا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر تالیبان نے یہ نہیں کیا تو کس نے کیا ہے پھر اشرف گنی نے کیا ہے پھر نیٹو نے کیا ہے اور پھر امریکہ نے کیا ہے وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی تالیبان کو بدنام کرنے کے لیے اتنے یہ گرے ہوئے اتنے گرے ہوئے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کی نسل کشی کر رہے ہیں لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جالی حملے کر رہے ہیں اور تالیبان کو پوری دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ تالیبان سے لوگ محبت نہ کریں تالیبان سے لوگ ڈریں تالیبان سے لوگ نفرت کریں اور اس سب کے نتیجے میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور عام افغان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اب ذرا اسرائیل کی بات کرتے ہیں اسرائیل اس سے بھی گھٹیا ہے ایک گھٹیا ہونے کا لیول ہوتا ہے ایک میار ہوتا ہے گھٹیا ہونے کا تو اسرائیل اس سے بھی گھٹیا ہے وہ اس سے بھی گھٹیا آرکتیں کرتا ہے جمعہ کا دن ہو القدس الشریف کے اندر یوروشلم کے اندر جمعہ کا دن ہو فلسطینی نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے دوران ان پر حملہ ہو جائے نماز کے دوران ان کو نشانہ بنایا جائے ان پر حملہ کر دیا جائے اور بے شمار لوگ اپنی آنکھوں سے محروم ہو جائیں اپنے جبدوں سے محروم ہو جائیں اپنے سروں سے محروم ہو جائیں اور تین سو چار سو لوگ زخمی ہو جائیں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے آگ لگا دی جائے لوگوں کو گھروں سے نکال کر مارا جائے اس قدر ظلم کیا جائے لیکن اب کی بار جو ایک مصبت تبدیلی آئی ہے اس سارے حملے کے بعد سعودی عرب نے مزمت کی ہے اور یو ای نے بھی مزمت کی ہے پاکستان نے بھی مزمت کی ہے لیکن سعودی عرب اور یو ای کی مزمت کرنا مزمت کرنے سے یہ نظر آتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ کامیاب رہا ہے ورنہ سعودی عرب کہاں اس کی مزمت کرتا یو ای کہاں اس کی مزمت کرتا بے شک انہوں نے دل سے مزمت نہیں کی بے شک اندر سے وہ اسرائیل کے نا بھی خلاف ہوں لیکن انہوں نے ایک پیغام تو دیا ہے ایک پیغام تو دیا ہے اور یہ پیغام بہت مانی رکھتا ہے اس وقت اس کے علاوہ حماس کے لیڈر نے حماس کے ایک لیڈر نے اپنے ٹی وی چینل پر آ کر نیتن یہو کو اس کے نام سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ بنیامی نیتن یہو تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے تم آگ سے مت کھیل لو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں نہیں بکشیں گے تم یہ نہیں کر سکتے تم صرف اور صرف آگ سے کھیل رہے ہو تو یہ حال ہے فلسطین اور اسرائیل کا کہ اسرائیلی درندوں کی طرح فلسطینیوں کو مار رہے ہیں اور یہاں امریکہ نیٹو اور افغان فورسز افغانیوں کو درندوں کی طرح مار رہے ہیں اللہ کرے کہ ان پر عذاب نازل ہو ہم جو کمزور لوگ ہیں ہم صرف بددعائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور امت مسلمہ کی گیرد جاگے پاکستان زندہ بات موسیقا